بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج کس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے بہت ہی آسان بہت ہی جڈ پٹ بننے والی آئس کریم کی ریسپی لے کر آئے ہیں جو کہ بہت کم ٹائم میں بنتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ گرمیوں کا جو موسم ہے وہ آ چکا ہے تو دل کرتا ہے کچھ ٹھنڈا کھایا پیا جائے تو یہ اتنی آسان ریسپی ہے کہ آپ صرف پانچ منٹ میں آئس کریم بنا کے تیار کر لیں گے اور اس آئس کریم کی خاص بات یہ کہ یہ بریڈ سے تیار ہوگی چلیے بینہ وقت ضائع کیے بریڈ کلفا آئس کریم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے گیس پہ رکھ دیں گے ایک کڑاہی اور اس میں ہم ڈالیں گے ون کے جی ہمارے پاس دودھ ہے فل آف کریم ملک ہے آپ کوئی سا بھی دودھ استعمال کر سکتے ہیں اس آئس کریم میں ڈبے والا دودھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں دودھ کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر ہاف کپ ہم اس میں ڈالیں گے چینی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اس دودھ کو یہاں پر ہم اچھی طرح سے پکا لیں گے اور یہاں پر ہمیں اس دودھ کو گھاڑا کرنا ہے اور دوسری طرف یہاں پر ہم ایک مکسی کا جار لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ بریڈ کے تین عدد سلائسز ہیں ان کو ہم باریک باریک توڑ کے اس میں ڈال دیں گے اور یہاں پر ہم نے ان بریڈ کا بنانا ہے چورا ون کے جی ملک ہے اس لیے تین بریڈ کافی رہیں گے بہت زیادہ بریڈ ایڈ کرنے سے جو کلفا ہے وہ ہمارا ٹیسٹی بن کے تیار نہیں ہوگا بریڈز کو توڑنے کے بعد یہاں پر اب ہم اسے پیس لیتے ہیں اور ان کے بریڈ کرمز بنا لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے کہ دودھ میں اُبال آنے لگ چکا ہے اور اس کے اوپر بالائی آنے لگ چکی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ ہمارے پاس بریڈ کرمز ہے جن کو ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور بکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے اگر آپ لوگوں کے پاس دودھ جو ہے وہ پانی والا ہے تو آپ دودھ کو بہت اچھی طرح سے پہلے پکا لیجئے گا بعد میں اس پہ بریڈ کرمز ایڈ کریے گا اور اس کو یہاں پر ہم نے بریڈ کے ساتھ بہت اچھی طرح سے پکا لینا ہے تب تک پکانا ہے جب تک کہ یہ ٹھک نہ ہو جائے چمچ آپ نے اس میں کانٹینیوزلی چلاتے رہنا ہے تاکہ کسی بھی قسم کے لمس نہ اس میں بن جائیں یہاں پر آپ دیکھئے کہ دودھ جو ہے وہ ٹھک ہونے لڑ چکا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس فرش کریم ہے اگر آپ لوگوں کے پاس کریم نہیں ہے تو آپ لوگ اس میں دودھ کی بالائی بھی ایڈ کر سکتے ہیں کریم کو ہم اس میں ایڈ کریں گے ون پیک ہم نے کریم کا لیا تھا اور کریم کو یہاں پر ہم نے بہت اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہوا تھا اور اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اسی دوران میں آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی طرف سے محبت ہوگی پیار ہوگا خلوص ہوگا چاہت ہوگی جو ہمیں دوبارہ سے آپ کی طرف کیچ لائے گی چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا اس سے یہ ہوگا کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو پہنچے گا کریم کو یہاں پر اچھی طرح سے مکس کرنے کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ٹو ٹیبل سپون باریک چوب کی یہ ہوئے بادام ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیا ہے ان کا دل سے تائم کیو سو مچ کرنا چاہوں گی اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ بھی ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کے گریے کر دیجئے گا یہاں پر آپ دیکھیں کہ دودھ جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے گاڑا ہو چکا ہے ابھی یہ تھنڈا ہوگا تو مزید گاڑا ہوگا فلیم کو یہاں پر ہم آف کریں گے اور اسے تھوڑا سا تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں کلکے کا جو مکسچر ہے ہمارا وہ تھنڈا ہو چکا ہے اور اب ہم یہاں پر ایک کنٹینر لیں گے اگر آپ کے پاس کوئی سا بھی ڈکن والا ڈبا ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں بھی یہ بہت اچھی طریقے سے جم جائے گا اور اب ہم اس میں اچھے سے پھلا دیں گے یہ باری کٹ کیے ہوئے بادام اگر آپ لوگوں کے پاس پستہ ہے تو آپ وہ بھی اس میں ایڈ کر دیجئے گا بہت کبصورت لگے گا اور ٹیسٹ بھی کافی دے گا یہ لجی بادام کو اچھے سے ہم نے پھلا دیا ہوا ہے کنٹینر میں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے اور اب ہم اس کے اوپر یہ آلمنٹ سپرنکل کریں گے یہ بہت کبصورت لگیں گے اس کے اوپر اور اب ہم یہاں پر اسے یہ پلاسٹک ریپ سے کور کر دیں گے تاکہ اس کے اوپر برف کے کسی بھی قسم کے کرسٹل نہ جم سکیں اور اسے یہاں پر ہم فریزر میں رکھیں گے تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے تاکہ یہ زبردست سا جم جائے ملتے ہیں تین سے چار گھنٹے کے بعد اور چلتے ہیں پھر فائنلو کی طرف آپ لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے یہ لجی یہاں پر ہو چکے ہیں تقریباً تین سے چار گھنٹے اسے فریزر میں رکھے ہوئے اور جو کلفا ہے ہمارا وہ بہت اچھی طرح سے جم چکا ہے اور اب ہم اسے ساو کر لیتے ہیں نکالتے ہیں اسی کسے پلیٹ میں تو یہ لیجیے ماشاءاللہ الہمدللہ الہمدللہ بریڈ کلفا اسکریم بن کے ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی چٹ پٹ بہت ہی سستہ اور بہت ہی مزیدار کلفا بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے اوپر کچھ بادام سپرنکل کریں گے یہ بہت خوبصورت لگنے والے ہیں مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی آپ لوگوں نے بھی اس بریڈ کلفا کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے یہ بہت ایزیلی گھر میں بن جاتا ہے اور بچے تو اسے بہت ہی شوک سے کھاتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ اب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ